اسی قمیس یوسف سے حضرت یعقوب کے سب سے بڑے غم کی ابتداء ہوئی اور اسی قمیس یوسف ہی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ خوشی ملی زندگی کا سب سے بڑا غم اسی قمیس کو دیکھ کر ملا تھا اور قمیس یوسف ہی سے زندگی کے سب سے بڑی خوشی ملی یہ عجیب و غریب قمیس ہے اور یہی قمیس ہے نا ارے یہی قمیس کا مطلب نہیں کہ وہ کب سے وہی قمیس امجے پاس تھی حضرت یوسف کے بدن سے ٹیچ ہوئی وہ قمیس اسی قمیس کو تو بھائی خون میں ڈوبو کر کے لائے تھے اور حضرت یعقوب نے یہ سمجھے کہ شاید ان کو ختم کر دیا گیا اور بیٹا گم ہو گیا ہے تو سب سے بڑا غم آپ کو ملا قمیس یوسف دیکھ کر کے اور اب قمیس یوسف سے زندگی کے سب سے بڑی خوشی ملنے یہ عجیب و غریب ہے یہ قمیس یوسف اذہبوب کمیس ہی حادہ سالقوہ علا وجیہ بھی آتی بصیرہ اس قمیس کو میرے باپ کے چہرے کے اوپر ڈالو گے تو بینائی لوٹ آئیں گی سوال یہ ہے کہ یہ بینائی کیسے لوٹی موجزہ ہے ایک پیغمبر کا موجزہ کہہ لیجئے یا جو لوگ سائیکلوجی پڑھے ہوئے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جذبات کی تاثیر مسلم ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی زندگی کا ایسا مرحلہ آ جاتا ہے جس مرحلے کے اندر یہ دیکھا گیا کہ کسی جذبے سے متاثر ہو کر کے اگر انگلی شل ہے تو انگلی حرکت کرنے لگتی ہے ہاتھ شل ہے تو ہاتھ کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیس کو دیکھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی ہو اس عجیب و غریب جذبے کی وجہ سے اگر گئی ہوئی بینائی واپس لوٹ آئی ہو تو یہ سائیکلوجی کے خلاف نہیں اور ویسے بھی اسے موجزہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے ہی ڈالا گیا کمیس کو آپ کے چہرے کے اوپر بینائی لوٹ آئی اب جیسے یہ لوگ چلے کمیس سے یوسف لے کر کے یہ تو بات یہاں تک ہوئی کہ کمیس ڈالی گئی تو بینائی لوٹ آئی لیکن جب یہ کافلہ چلا مصر کی طرف کمیس لے کر کے اسی فرسخ کا فاصلہ ہے ادھر سے کمیس لے کر کے یہ کافلہ چلا یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت یاقوب کے پاس حضرت یاقوب کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو معلوم ہو رہی ہے یوسف کی خوشبو معلوم ہے ایک ہے رائحہ اور ایک ہے ریح ریح کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑی مقدار میں دور سے آتی ہوئی خوشبو اور رائحہ کم مقدار میں قریب سے آتی ہوئی خوشبو اس کو رائحہ یا ریح ہی کہتے ہیں ریح کس کو کہتے ہیں دور سے آتی ہوئی زیادہ مقدار میں خوشبو اور رائحہ قریب سے آتی ہوئی تھوڑے مقدار میں خوشبو یہاں ری کا استعمال کیا گیا دور سے زیادہ مقدار میں آتی ہوئی خوشبو اسی میل کے فاصل اسی فرسک کے فاصلے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف کے خوشبو کا حساس ہو گیا اگر تم مجھ پر یہ انظام نہ لگاؤ کہ میں خبتی ہو گیا ہوں میں سٹھیا گیا ہوں تو میں یہ ایک بات بولتا ہوں وہ یہ کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے آپ اپنی اسی پرانی گم رہی میں ہیں آپ اپنی اسی پرانے خبت کے اندر ہیں بس یوسف 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 کیے جا رہے ہیں اب آپ کو یوسف کی خوشبو بھی معلوم ہونے لگی تب تک جب قافلہ پہنچا فلمان جا البشیر القاہو علا وجی فرتدہ بصیرہ بشیر کون ہے یہ بڑے بھائی ہیں یہودہ یا بروبیل القاہو علا وجی فرتدہ بصیرہ ان کے چہرے کو پر ڈالا گیا قبیس کو فرتدہ بصیرہ بینہ اللہ اٹھائی حضرت یاقوب کی خوشی کی انتیاہ نہ رہی انہوں نے لوگوں سے یہ کہا مگر نہیں کہتا تھا کہ جو میں چیز جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ تم لوگ نہیں جانتا اس کا مطلب نبی کو جتنا بتایا جاتا اتنا ہی جانتا ہے وہ انی آلم من اللہ اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں اس کا مطلب گہے برطارم اعلی نشینم گہے بربوشتے پائے خود نبی نم کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مجھے آسمان کی خبریں معلوم ہو جاتی ہیں تو نبی کو ہوتا ہے جتنا بتاتا ہوتا ہوتا ہی ہوتا ہے